بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں ازی ریڈر آمیر شہانی کتاب اثر قیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں پارٹ سکس اٹھالیسوہ عمل حضرت صاحب الزمان عجلاللہ فراجو شریف کی نصرت پر اتفاق اور اجتماع کرنا یعنی مومنین کے دل آپس میں امام کی نصرت پر متفق ہوں اور ان کی نصرت پر ایک دوسرے سے عہد و پیمان باندھیں اور اس عہد کو پورا کرنے کا تحیہ کریں جیسا کہ شیخ مفید کو امام علیہ السلام کی لکھی گئی ایک توقیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے یہ وہ آخری توقیہ ہے جسے شیخ شیخ الجلیل احمد بن نبی طالب تبرسی نے کتاب الاحتجاج میں ذکر کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کو اللہ اطاعت کی توفیق دے اور ان کے دل ہمارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے جمع ہو جائیں تو ہماری ملاقات میں کوئی تاخیر نہ ہوتی اور وہ جلد ہماری زیارت کی سعادت حاصل کرتے الاحتجاج تبرسی جل دو صفہ تین سو پچیس انچاسوہ عمل اپنے واجب مال حقوق زکاة خمس اور ساہم امام کی ادائیگی کا احتمام کریں اگرچہ یہ کام ہر زمانے میں واجب ہے لیکن غیبت امام کے زمانے میں اس کا ایک خاص اثر ہے اور اس بارے میں خصوصی حکم فرمایا گیا ہے مذکورت ہوگی ہی میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ درمیان سے عبارت کافی حضف کر کے جو مطلب کی بات ہے اس پہ آ گئے ہیں کہ امام فرماتے ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کے دینی بھائیوں میں سے جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنے ذمہ واجب حقوق کو ان کے مستحقین تک پہنچائے گا تو وہ فتنہ باطلہ اور گمرائی کی تاریخیوں سے امان میں رہے گا اور جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے مستحقین کو ان کا حق پہنچانے سے بخڑ کرے گا تو وہ دنیا وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا نوٹ کسی شخص پر آید ہونے والے مال حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر سال رقم کی خاص مقدار امام زمانہ کے لئے ہدیہ کرے اور یہ واجب ساہم امام سے ہٹ کر ہے کیونکہ ساہم امام تو کچھ خاص اشیاء پر خاص صورتوں میں واجب ہوتا ہے جن کے ذکر فقی کتاب میں موجود ہے لیکن اپنے مال میں سے ایک خاص رقم امام کے لئے سالانہ ہدیہ کرنے کی کوئی خاص شرط نہیں ہے بلکہ یہ ہر کسی کے لئے ہے چاہے فقیر ہو یا امیر ہر حال میں واجب ہے کہ سالانہ امام کی خدمت میں کچھ ہدیہ کرے بہارالانوارالالبرہان میں مفضل سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ایک دین امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے پاس کوئی چیز تھی جسے امام کے سامنے رکھ دیا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے ارز کیا یہ آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے ہدیہ ہے تو آپ نے فرمایا اے مفضل میں اسے قبول کرتا ہوں لیکن اس لئے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے بلکہ فقط اس لئے کہ اس سے ان کا تذکیہ ہوگا پھر فرمایا میں اپنے پدر گرامی سے سنا کہ فرمایا جس شخص پر سال گزر جائے اور اس کے مال میں سے کم یا زیادہ کس بھی ہم تک نہ پہنچے تو اللہ بروزے قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمایے گا مگر یہ کہ اللہ اسے معاف کر دے پھر فرمایا اے مفضل یہ وہ فریضہ ہے جسے اللہ نے اپنے کتاب میں ہمارے شیعوں پر فرض کیا ہے ارشاد ہوا لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو حدیث کا حوالہ بحار الانوار جل چھانوے صفہ دوسو سولہ البرہان جل دیکھ صفہ دوسو ستانوے اور آیت کا حوالہ سورہ علی امران آیت نمبر بانوے ایک اور حدیث میں آیا شریفہ یعنی وہ لوگ اس چیز کو ملاتے ہیں جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کی تفسیر میں امام نے فرمایا یہ امام کا صلح حدیعہ ہے کہ جو ہر سال دینا ہوتا ہے چاہے کم ہو یا زیادہ پھر فرمایا اور اس سے ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ تمہارا تزکیہ ہو بحار الانوار جل چھانوے صفہ دوسو سولہ حدیث پانچ البرہان جل دوسو صفہ دوسو انانوے اور آیت ہے سورہ راد آیت نمبر اکیس ایک اور حدیث میں فرمایا اپنے عمال میں سے آل محمد علیہ السلام کے لئے صلح یعنی حدیعہ کو ترک نہ کرو جو گنی ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو نادار ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی حاجات پوری کرے تو وہ اپنی سب سے ضروری چیزوں میں سے آل محمد اور ان کے شیعوں کو حدیعہ کرے بحار الانوار جل چھانوے صفہ دوسو سولہ حدیث چھے اور فقیح میں یعنی ملہ یحضر الفقیح کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک درہم جو امام ایک درہم جو امام تک پہنچایا جائے وہ ان دس لاکھ درہموں سے بہتر ہے کہ جو رائے خدا میں کسی اور کو دیے جائیں ملہ یحضر الفقیح جلدو صفہ بہتر مسانے فرماتے ہیں کہ یہ اور یہ سچے خوابوں میں سے ایک ہے کہ میں نے ایک رات آلہ میں خواب میں ایک جلیل و قدر شخصیت کو دیکھا جس نے کہا بندہ مومن اپنے مال میں سے ہر چیز جو چیز زمانے غیبت میں امام کے لئے خرش کرتا ہے اس کا خواب زمانے حضور میں بھیجی گئی چیز کے مقابل ایک ہزار ایک مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اکیان اکیان ونویں عمل میں بھی اس کی تعاید میں حدیث آئے گی یاد رہے کہ اس زمانے میں جبکہ امام علیہ السلام پر دیغیمت غیبت میں ہیں ضروری ہے کہ مومن امام کے لئے جو حدیعہ پیش کرتا ہے اسے ان امور میں صرف کرے جو امام کے پسندیدہ ہوں مثلا امام سے مطالقہ لکھی گئی کتابوں کے طبعات میں صرف کرے یا ان مجالس میں صرف کرے جہاں امام کے فضائل و اخلاق بیان کیا جاتے ہو یا امام کے چاہنے وعدوں کو امام کی طرف سے بطور حدیعہ پیش کرے اسی طرح اہم کو غیر اہم پر ترجیح دے واللہ العالم اسی طرح یہ بھی حقوق مالیہ میں سے آئے کہ بندہ صلح رحمی کرے اپنے پروسیوں کی مدد کرے حتیٰ کہ انہیں گھر کی ضروری چیزیں آریتن مثلا برتن اور چراغ غیرہ آریتن دے دے اور اگر وہ کم قیمت چیزوں کی ضرورت محسوس کریں جیسے نمک غیرہ تو ایسی چیزیں بھی انہیں حدیعہ کر دے پچاسوں عمل المرابطہ مرابطہ کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم یہ قسم فقہہ نے کتاب الجہاد میں ذکر کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سرحد کے قریب کسی وادی میں ٹھہرے اور کفار کے شہروں کے قریب اپنی سواری باندھیں تاکہ اگر کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے نکلیں تو اس کی مسلمانوں کو اطلاع دے یا اگر کفار مسلمانوں پر تجاوز و زیادتی کریں تو وہ مسلمانوں کا دفاع کریں یہ عمل مستحب مواقد ہے چاہے زمانہ حضور ہو یا زمانہ غیبت جیسے کہ اللہ ماہ اللی نے ارشاد میں اور شہید نے الروزہ میں ذکر کیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ فرمایا ہر مرنے والے کا عمل رک جاتا ہے سوائے راہ خدا میں مرابطہ کرنے والے کے کیونکہ اس کا عمل قیامت تک نمو پاتا ہے اور وہ قبر کی ازمائش یعنی عذاب سے محفوظ رہتا ہے المنتحہ جل دو صفہ دو سو نو صفہ نو سو دو ایک اور روایت میں جو جواہر اور منتحہ میں وارد ہوئی ہے حضور فرماتے ہیں ایک رات راہ خدا میں گھوڑا لے کر مرابطہ کرنا ایک مہینے کی روزوں اور نمازوں سے بہتر ہے حوالہ جواہر الکلام جلد ایک جلد الحج بل جہاد صفہ پانچ سو پچپن المنتحہ جل دو صفہ نو سو دو مرابطہ کی اس قسم کی دو شرائط ہیں ایک کسی ایسے علاقے یا مقام پر وقف کیا جائے مثلا سرحدی علاقہ کہ جہاں سے اسلامی شہروں کی حفاظت کی جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام ملک کے اطراف سے شروع کیا جہاں سے دشمن کے حملہ کا خطرہ ہوتا ہے اسی لئے فقہہ نے کہا اگر بندہ اس جگہ ٹھہرنے پر قادر نہیں تو اسے چاہیے کہ کسی اور شخص کو اپنی نیابت میں وہاں ٹھہرائے مرابطہ کی دوسری قسم مرابطہ کی کمس کا مدد تین ہے دوسری شرط مرابطہ کی کمس کا مدد تین دن ہے جیسا کہ ارشاد وغیرہ میں مذکور ہے اور زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن ہے لیکن اگر کوئی چالیس دن سے زیادہ ٹھہرے تو وہ مجاہدین میں سے شمار ہوگا اور رائے خدا میں جہاد کرنے والے کا ثواب ملے گا مرابطہ کی دوسری قسم مرابطہ یعنی اپنا گھوڑا سواری اور تلوار اسلاح تیار رکھے تاکہ ظہور امام کی صورت میں ان کی نصرت کرنے کی قوت و استعداد حاصل کرے مرابطہ کی اس قسم کا کوئی وقت اور مقام معین نہیں ہے روزت القافی میں ابو عبداللہ الجعفی سے مروی ہے کہ مجھ سے امام مجھ سے ابو جعفر بن علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کتنے گھوڑے ہیں میں نے کہا چالیس فرمایا لیکن ہمارا مرابطہ پورے زمانے کا ہے پس جو شخص ہماری خاطر ایک گھوڑا تیار رکھے تو اسے اس کے وزن اور جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس کے وزن کے برابر عجر ملے گا اور جو ہمارے لئے اسلحہ تیار رکھے نصرت کے لئے تو اسے اس کے وزن کے برابر عجر ملے گا پس ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ تیسی مرتبہ اور چوتھی مرتبہ جنگی تیاری سے مت گھبراو اور بے سبری مت کرو کیونکہ ہماری اور تمہاری مثال اس نبی کیسی ہے جو بنی اسرائیل کے پاس موجود ہو پس اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو جنگ کے لئے تیار کرو میں تمہاری نصرت کروں گا پس انہوں نے قوم کو پہاڑوں کی چوٹیوں اور دیگر مقامات سے اکٹھا کیا پھر ان کی طرف روح کیا پھر جانگ ہوئی اور انہوں نے تلواروں نیزوں سے لڑائی کی حتیٰ کے شکاس کھا گئے پھر اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو جنگ کی طرف بلاو پھر انہوں نے بلایا تو قوم نے کہا آپ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا مگر نصرت کیوں نہ کی تو اللہ نے وہی فرمائی کہ یا تو یہ جنگ کا راستہ اختیار کریں یا پھر جہنم کا تو نبی نے کہا اے رب مجھے جہنم کی نسبت جنگ پسند ہے پس پھر قوم کو بلایا تو اس میں سے اہلِ بدر کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ نے جواب دیا اور حامی پھر لی پس پھر نبی ان کے ساتھ ویور تلواروں اور نیزوں سے لڑائی ہوئی اور اللہ نے فتح عطا فرمائی روزت القافی صفحہ 381 علامہ مجلسی نے اس کی تشریف میں فرمایا ہے کہ ریبات و نا ریبات الدہر ہمارا مرابطہ پورے زمانے کا مرابطہ ہے جسے مراد یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ خود کو امام حق کی اطاعت کے لئے آمادہ رکھیں اور ان کے ظہور کے منتظر رہیں اور ان کی نصرت کے لئے مستعید رہیں اسی طرح امام کے قول کے اس سے اس کے وزن جدنا سواب ملے گا کی تشریف میں فرمایا کہ اس شخص کو اس سواری کے وزن کے دو گناہ برابر ہر روز سونا اور چاندی صدقہ کرنے کا سواب ملے گا مکیال المقارم جلدو صفحہ 397 اسی مورد میں اور بھی روایات موجود ہیں جنہیں میں نے اپنی کتاب مکیال المقارم کے جلد ثانی میں درج کیا ہے اکیامن و عمل اپنے اندر صفات حمیدہ اور اخلاق کریمہ پیدا کریں شریف آجبات و عبادات بجالائیں خود کو گناہوں سے محفوظ رکھیں کہ شریعت نے گناہوں سے روکا ہے یہ اس لئے کہ کیونکہ ان امور کی زمانے غیبت میں رعایت کرنا زمانے حضور سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس زمانے میں فتن زیادہ ہیں ملہدوں شک ڈالنے والوں اور مومنین کو گمراہ کرنے والوں کی کسرت ہے اس لئے حدیث نبوی میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام سے فرمایا ایالی لوگ میں سب سے باعظمت ایمان رکھنے والے اور سب سے زیادہ یقین رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو آخری زمانے میں ہوں گے کہ وہ ابھی نبی سے ملحق نہیں ہوئے تھے کہ نبی ان کے درمیان سے اٹھا لیے گئے تھے تو وہ سفیدی پر سیاہی کے ساتھ ایمان لائے سفیدی پر سیاہی کا اشارہ ہے کاغذ وغیرہ پر لکھی ہوئی تحریروں کی طرح یعنی ان لوگوں نے آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا بلکہ ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا پڑھا اس پر ایمان لے آئے کمال و دین جلدیک صفہ 288 حدیث 8 جسی طرح بیہر والانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ حضرت قائم عجداللہ فراجہ الشریف کے اصحاب میں سے قرار پائے تو اسے چاہیے کہ انتظار کرے اور حالت انتظار میں تقوی اور حسن اخلاق اداماً تھامے رکھے پس اگر قائم کے وقت وہ زندہ نہ ہوا تو اسے وہی عجر ملے گا جو قائم کے ساتھی کو ملے گا بیہر والانوار جلد 52 صفہ 13 اور کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا تمہیں سے جو شخص دشمن سے چھپ کر فریضہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے گا اور مکمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 25 فریضہ نمازوں کا ثواب لکھے گا اور اگر کوئی مومن نافلہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے تو اللہ اس کے لئے 10 نافلہ نمازوں کا ثواب لکھے گا اور تمہیں سے جو کوئی ایک نیکی بجاہ لائے تو اللہ اس کے لئے دس نیکیوں کا سواب لکھے گا اور اگر کوئی مومن اپنے عامال اچھے طریقے سے انجام دے تو اللہ اس کی نیکیوں میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے اسی طرح جو شخص تقیہ کے ذریعے اپنے دین اور اپنے امام اور اپنی جان کی حفاظت کرے تو اسے کئی گناہ زیادہ عجر عطا کرتا ہے بے شک اللہ عز و جل کریم ہے الکافی جیلد ایک صفحہ تین سو تینتیس اگر آپ کہیں کہ اس زمانے میں جبکہ ہمارے امام غائب ہے تو ہم کس طرح تقیہ کے ذریعے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو جوابان ارز ہے کہ بہت سے ایسے مواقع پیش آتے ہیں جن میں تقیہ واجب ہوتا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دشمن لوگ امام کی بے عدوی کرتے ہیں اور ان کے لئے پست الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے ایسے مواقع پر تقیہ کی مخالفت کرنے والے یعنی تقیہ چھوڑنے والے اور دراصل امام کی استوہین کا سبب بن رہے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو ورنہ وہ جواباً اللہ کو لاعلمی اور دشمنی کی بنا پر گالیاں دیں گے سورہ آنام آیت ایک سو اٹھ اس باب میں بہت سی روایات موجود ہیں باونوان عمل جمعہ کے دن امام عجل اللہ فراجو شریف سے متعلقہ دعائے ندبہ پڑھنا اسی طرح یہی دعا عید غدیر عید الفطر عید الالہہ کے موقع پر بھی خوش و خضو سے پڑھی جائے جیسا کہ زاد المعاد میں روایت موجود ہے زاد المعاد صفحہ چار سو اٹھتیس ترپنوان عمل یوم جمعہ میں خود کو امام کا مہمان قرار دیتے ہوئے وہ زیارت پڑھنا کہ جو سید ابن تعوس نے کتاب جمال الاسبو میں ذکر کی ہے اور وہ زیارت یہ ہے مختصر ہے ایک صفحے کی ہے اسلام علیکہ یا حجة اللہ فی ارده اسلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقه اسلام علیکہ یا نور اللہ 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 الذي يہتدی به المہتدون ویفرج به عن المؤمنین اسلام علیکہ یا المہذب الخائف اسلام علیکہ یا الولی الناصح اسلام علیکہ یا سفینہ النجات اسلام علیکہ یا عین الحیات اسلام علیکہ صل اللہ علیکہ وعلا آل بیتک الطیبین الطاہرین اسلام علیکہ عجل اللہ لکہ وما بعدك من النسر وظہور الامر اسلام علیکہ یا مولای یا مولاکہ عارف بئولاک واخراک اتقرب إلى اللہ تعالی بکہ وآل بیتک وانتظر ظہورك وظہور الحق على يدیک واسأل اللہ ان يصلي على محمد وآل محمد وان يجعلني من المنتظرین لک والتابعین والناصرین لک على أعدائک والمستشهدین بين يديک في جملة أولیائک یا مولای یا صاحب الزمان صلوات الله عليک وعلا لبيتک هذا يوم الجمعة هو وهو يومك المتذقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديک وقتل الكافرین بالصیفک وانا یا مولای فيه ضیفک وجارک وانت یا مولای کریم من اولاد الكرام ومأمور بالضيافة والعجارة فاضفنی واجرنی صلوات الله عليک وعلا اہل بیتک الطاہرین اس زیارت کا حوالہ ہے جمال الاسبو صفحہ سنتیس چون ما عمل ففٹی فور کمال الدین اور جمال الاسبو میں صحیح اور معتبر روایت میں ہیں کہ شیخ عثمان بن سعید العمری نے یہ دعا دلاوت کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا شیعوں پر واجب ہے کہ امام کی غیبت کے زمان ہمیں اس دعا کی دلاوت کریں مسننف مسننف فرماتے ہیں کہ یہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں جو غیبت سغرہ میں امام کے نواب اربعہ میں سے پہلے نائب ہیں پس وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب امام زمان سے بیان ہوا ہوتا ہے میری روح ان پر فیدہ ہو پس بنا بری آپ جب بھی اپنے اندر حسن توجہ حاصل کریں تو یہ دعا تلاوت کریں اور اس میں کو اطاہی نہ کریں خصوصا سید ابن تعوث جمال الاسبو میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا کہ نماز اثر کے بعد یہ دعا پڑھو تو اگر آپ چلی اس وقت پڑھنا مشکل ہو تو پھر بھی اس دعا کو ترک کرنے سے بچو یہ چیز ہم نے اللہ کے اس خاص فضل سے جانی ہے جس کے ساتھ اس نے ہمیں خاص کیا پس آپ اس پر اعتبار اعتماد رکھیں اس حبارہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا عامر حضرت صاحب الاسر کی جانب سے سید رحم اللہ کی طرف صادر ہوا ہے اور یہ بات سید کے مقام سے بعید بھی نہیں ہے ابھی ہم وہ دعا پڑھنے لگے ہیں اور پہلے سے ہی بتا دیں کہ اس دعا کا عربی مطن ہم پڑھنے لگے ہیں اور یہ عربی مطن اگلے پانچ صفحات تک موجود ہے تو اگر آپ یہ نہیں سننا چاہتے تو اس کو اگلے پانچ صفحات تک آپ سکپ کر سکتے ہیں وہ دوائی ہے اللہم عارفنی نفسکا فإنك ان لم تعرفنی نفسکا لم عارف رسولک اللہم عارفنی رسولکا فإنك ان لم تعرفنی رسولکا لم عارف حجتک اللہم عارفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتکا ضللت عن دینی اللہم لا تمتني میتتا جاہلیتا ولا تزل قلبي بعد اذ ہديتانی اللہم فکما ہدیتنی لولایت من فردت علی طاعتہ من ولایت بولایت امریک بعد رسولک سرواتک علیہ وآلہ حتی والیت بولایت امریک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والحسن والحسین وعلیم ومحمد وجعفر وموسی وعلیم ومحمد وعلیم والحسن والحجت القائم المہدی صلواتک علیہ مجمعین اللہم فثبتنی علی دینک وستعملنی بطاعتک واللین قلبي لولی امریک وعافنی مما امتحنت به خلقک وثبتنی علی طاعت ولي امریک الذي سترته عن خلقک وبیذنک غاب عن بریتک وامرک ينتظر وانت العالم غیر المعلم بالوقت الذي فيها السلاح وامر وليجك في الاذن له بإظهار امره وقشف ستره فصبرني على ذلك حتى لا احب عجید ما اخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا او نازعك في تدبيرك ولا اقول لما وكيف وما بال وليج الامر لا يظهر وقد امتلعت الارض من الجور وافورد اموري كلها اليك اللہم انی اسألك ان ترینی وليج امریک ظاهر نافذ نافذ الامر مع علمی لان لکا السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشية والحول والقفة ففعل ذلك بيه وبجميع المؤمنین حتى ننظر الى وليج امریک صلواتك عليه ظاهر المقالة واضحة دلالة هادئ من الضلالة شافيا من الزهالة وابرز يا رب مشاهدته وطبت قواعده واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته واقمنا بخدمته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته اللہم اعيده من شر جميع ما خلاقت وذرعت وبرعت وانشأت وصورت واحفظه من بين يديه ومن خلقه ومن خلفه وعن جمینه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وبحفظك الذي لا يعضیه من حفظته به واحفظ فيه رسولك ووسی رسولك عليه وآله السلام اللهم ومد في عمره وزد في أجله وعنه على ما وليته واسترعيته وزد في كرامتك له فإنه الهادي المهدي والقائم المهتد والطاهر التقي الزقي النقي الرضي الصابر الشكور المجتهد اللهم ولا تسلبنا اليقین لطول الامد في غيبته وانقطاع خبره عنا ولا تنسنا ذكره وانتظاره والايمان به وقوة اليقین في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه ويكون يقیننا في ذلك كيقیننا في قيام رسولك اشراتك عليه وعاله وما جاء به من وحيك وتنزيلك وفقبه قلوبنا على الإيمان به حتى تسلبنا على يده من هاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى وقبنا على طاعته وثبتنا على مطابعته ومشععته وجعلنا في حزبه وأعوانه وانصاره وراضين بفعله ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكفين ولا مرتابين ولا مكذبين اللهم عجل فرجه وأيده بالنصر وانصر ناصره واخذ الخاضليه ودمدمه على من نصب له وكذب به وأظهر به الحق وعمت به الجور واستنقذ به عبادك المؤمنين من الظل وانعش به البلاد واقتل به جبابرة الكفر وقسم به رؤوس ضلالته وذلل به الجبارين والكافرين وعبر به المنافقين والناكفين وجميع المخالفين والمنحدين في مشارق الأرض ومغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبرها حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم أعثارا طهر منهم بلادك وشف منهم صدور عبادك وجدد به ممتحا من دينك وأصلح به ما بدل من حكمك وغجره من سنتك حتى يوود دينك به وعلى جديه غض جديد صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معه حتى تطفي بعادله نيران الكافرين فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وأرضيته لنصر دينك واصطفيته بعلمك وأحسمته من الذنوب وبرأته من الغيوب وأطلعته على الغيوب وانعمت عليه وطهرته من الرجس ونقيته من الدنس اللهم فصل عليه وعلى أبائه الأئمة الطاهرين ولا شيعده المنتجبين وبلغ من عماله ما يعملون واجعل ذلك منا خالص من كل الشك وشبهة ورياء والسمعة حتى لا نريد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك اللهم إنا نشك إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا ولينا وشدة الزمان علينا وقوة الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدوبنا وقلة عددنا اللهم فرج ففرج ذلك عنا بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه وإمام عدل تظهره إله الحق آمين اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إذهار عدلك في عبادك وقتل عدائك في بلادك حتى لا تدع للجور يا رب دعامة إلا قصمتها ولا بقية إلا أفنيتها ولا قوة إلا أوهنتها ولا ركنا إلا هدمته ولا وحدا إلا فللته ولا سلاحا إلا أكللته ولا رأية إلا نكستها ولا شجاعا إلا قتلته ولا جيشا إلا خذلته ورمهم يا ربي بحجرك الدامغ واضربهم بصيفك القاطع وَبَأْسِكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَعَذِّبْ عَضَاءَكَ وَعَضَاءَ وَعَضَاءَ وَلِيِّكَ وَعَضَاءَ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلِهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ بِيَدِي وَلِيِّكَ وَأَيْدِي عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ اللهم مكفي وليجك وحجتك في أرضك حول عذو به وقيد من أراده وامكر بمن مكر به واجعل داعرت الساوي على من أراد به سوءا واقطع عنهم رادتهم وأتعب لهم قلو وأرعب له قلوبهم وزلزل أقدامهم وخلهم جهرة وبغطة وشدد عليهم عذابك وَأَخْضِهِمْ فِي عِبَادِكَ وَالْعَنْهُمْ فِي بِلَادِكَ وَأَسْكِنْهُمْ وَأَسْفَلَ نَارِكَ وَأَحِدْ بِهِمْ أَشَدَّ عَذَابِكَ وَأَصْلِهِمْ نَارًا وَحْشُ قُبُورًا مَوْتَاهُمْ نَارًا وَأَصْلِهِ وَأَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ فَإِنَّهُمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَالطَّبْعُوا الشَّهَوَ موسیقی 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 موسیقی